مزمون اردو کلاس سیکنڈیر شیخ غلام حمدانی مصفی کی دوسری غزل کا تیسرا شیر ہے پردہ خاک میں سو سو رہے جا کر افسوس پردہ رخصار پہ کیا کیا مہ تابان لے کر انسانی حسن عارضی اور فانی ہے حسن دائم سے رشتہ استوار کیا جائے اس شیر میں حسین و جمیل انسانوں کے دنیا سے رخصت ہو جانے کا مزمون بندھا گیا ہے پردہ خاک میں یعنی مٹی سے بنی قبر میں آخر کار سو گئے وہ لوگ جو حسن و جمال کے پیکر تھے انہوں نے چاند جیسے تمکتے چہرے پائے مگر موت نے ان کو اپنے دامن میں لے لیا یہ عمر انتہائی افسوسناک ہے کہ چاند چہرہ محبوب اپنے عاشقوں سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے کاش ان حسینوں کو دنیا سے نہ جانا پڑتا جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر وہ لوگ آنکھوں سے اوجل ہو گئے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حسن کی میراج پر تھے مگر دار آخرت کو جانا پڑا انبیاء اور اولیاء اللہ آخرت کو صدار گئے علم و عدب فلسفہ و فن کی دنیا کے شاکار آئے اور موت نے انہیں اچک لیا جری جرنیل کروفر کے مالک بادشاہ شبہ زندہ دار عبادت گزار عالی انتظام والے منتظم جاہو جلال والے عمرہ سرکی دنیا کے شہنشاہ اپنے کمالات دکھاتے آنکھیں موند جہان عارضی سے رخصت ہوئے اے اس دور کے حسینو حسن کے ازام میں نہ آنا کہ آخر موت تمہاری گھات میں ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے حسن دو قسم کا ایک حسن فانی ہے دوسرا حسن دائم ہے عقل سلیم کہتی ہے کہ حسن دائم سے رشتہ جوڑا جائے جب اللہ کے بندے حسن فانی کی رانائیوں میں گم ہو جاتے ہیں وہ ذات جو حی و قیوم ہے اس سے عشق کرنا چاہیے انسانی حسن یا مادی اشیاء کا حسن تو آج ہے کل نہ ہوگا کہ اس کا رشتہ کل نفس ان ذائقت الموت سے جڑا ہوا ہے جبکہ محبوب حقیقی کی شان یہ ہے ہر شیف نہ ہو جائے گی سوائے شان و شوکت والے رب کے حکایت ہے ایک شخص رو رہا تھا کسی درویش نے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرا دوست فوت ہو گیا درویش بولا کاش تم اسے دوست بناتے جسے موت نہیں آتی اسی غزل کا چوتھا شیر ہے عبر کی طرح سے کر دیمیں گے عالم کو نحال ہم جدر جامیں گے یہ دیدہ گریان لے کر عاشق کا گریہ دوسروں کے لئے باعث سراحت ہوتا ہے غزل کے شیر میں کسرت گریہ کا مضمون باندھا گیا ہے عاشق مثل عبر برستی آنکھیں جس طرف بھی لے کر جائے گا ایک جہان کی خوشی کا باعث بنے گا عشق کی تلخیاں اور سختیاں عاشق کو رولا دیتی ہیں جب مسائب و عالم برداشت کی حدیں عبور کرتے ہیں تو آنکھیں یوں آنسو بہاتی ہیں جیسے بادل سے بارش برستی ہے عاشق کا دل مظالمے محبوب سے بوجھل ہو جاتا ہے آہوزاری اور گریہ سے کثارسس ہو جاتا ہے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے بے روئے مثل عبر نہ نکلا غبار دل کہتے تھے ان کو برکے تبسم ہسی سے ہم عاشق الہی کی آنکھوں سے گرنے والا آنسو مخلوق الہی کے لئے نزول رحمت کا سبب بنتا ہے خدا کے خوف سے گریہ کرنا عاشقان خدا کا شیوہ ہے ایسا آنسو خالے کو بہت محبوب ہوتا ہے برستی آنکھیں ہوں لرستہ بدن ہو کب کپاتے لب ہوں اور بندہ اپنے رب سے مانگے تو دعا رکتی نہیں التجاہ ٹھیرتی نہیں در استجابت واہ ہو جاتا ہے روحانی بندہ ذو کے عبادت والا مومن اپنے لئے نہیں مانگتا بلکہ دوسروں کے لئے دستبہ دعا ہوتا ہے رب عطا کرتا ہے اما یجیب المزدرع اذا دعا ہو یکشف السو کون ہے جو بیچین کی فریاد سنتا ہے جب دعا کی جاتے تو وہ اس دکھ کو دور کر دیتا ہے خادم خلق دوسروں کو راحت پہنچا کر خوشی محسوس کرتا ہے وہ مثل عبر بارہ کردار ادا کرتا ہے دوسرے انسانوں کے دکھ در اپنے دل میں بسا لیتا ہے پھر انہیں آنسووں کے راستہ بہاتا اور دور کرتا ہے دوسروں کو عذیت میں نہیں دیکھ سکتا اس کے آنسو مخلوق الہی کے لئے اتمنان کا باعث بنتے ہیں جب بارش برستی ہے تو لوگ گھروں سے باہر نکل آتے ہیں خوشی کا سماح ہوتا ہے مجھے کام رونے سے اکثر ہے ناسے تو کب تک میرے موں کو دھوتا رہے گا اپنے آپ کو بادل سے تشبیح دے کر شیر کو معنویت بخشی گئی ہے اس غزل کا پانچویں شیر ہے پھر گئی سوئے اسیران قفص بعد سبا خبر آمد ایام بہاران لے کر وفو میں آزادی نعمت ہے قید و بند عذیت ہے اس شیر میں قیدی پرندوں کی اسیری کا نوحہ رکم گیا گیا ہے موسم بہار کی صبح کی خوشبودار ہوا اچانک پنجروں میں بند پرندوں کے جانے مڑ گئی ان تک موسم بہار کے آنے کی خبر پہنچائی بعد سبا تو گزر گئی مگر مڑ کر نہ دیکھا کہ اسیران قفص پہ کیا گزری جن کی سوگواری کا عالم قابل دید تھا انہیں ایام آزادی یاد آئے جب وہ باغ کی فضا میں آزادانہ پرواز کرتے تھے بلبل کو باغبان سے نہ سیاد سے گلا قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں پرندے آزاد تھے سیاد نے جال بچھایا پرندوں کو پکڑ کر پنجروں میں بند کر دیا رفتہ رفتہ قفص کی اندرونی فضا سے معنوس ہو گئے جب بعد سبا آمد بہار کی خبر کے ساتھ قفص میں سے گزری تو قیدی پرندے بیچین ہو گئے ان کے دلوں میں احساس محرومی نے عجب کروٹ لی بس وہ اپنے سروں کو قفص کی سلاخوں سے ٹکرانے اور پھڑ پھڑانے لگے کہ کاش ہم بھی آزاد ہوتے اور باغ و بہار سے لطف اندوز ہوتے بقول شاعر کب تلک چاہ کے قفص کو جھانکیے برگ گل یا باد سبا کوئی تو لائے قید و بند ظالم و جابر صفاق حکمرانوں کا بڑا حربہ جب رہا ہے جب کبھی حق پرستوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تو انہیں تیر تلوار زہر یا قید کا سامنا کرنا پڑا انبیو عباسی دور ہوتا ہو یا ہند پر بریٹش راج حریت پسندوں سے جیلیں قید خانے زندان آباد رہے پابند سلاسل لوگوں کو جب انسانی آزادیوں کا خیال آتا تو بے بس اور بے قس بے بالو پر پابند کفص بے چین ہو جاتے اور سوچتے کاش ہم آزادی کے فضا میں سکھ کا سانس لیتے اور بنی نوے انسان کو حق پرستی کی لذتوں سے آشنا کرتے اس سال بھی قفص سے رہائی نہیں ملی اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے آشیاں جل گیا گلستان لٹ گیا اب قفص سے نکل کر کدھر جائیں گے اتنے معنوس سیاد سے ہو گئے اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے ملے گیا